الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ کا تعرف اور مقام نزول اکثر علماء کے نزدیک سورة فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورة فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے سورة الفاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس سورت میں ایک رکو سات آیتیں ستائیس کلمیں اور ایک سو چار حروف چالیس حروف ہیں اس سورت کے متعدد نام ہے اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے اس کے مشہور پندرہ نام یہ ہیں نمبر ایک سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے اس لیے اسے فاتحة الكتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں نمبر دو اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی اس مناسبت سے اسے سورت الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں نمبر تین چار سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام القتاب کہتے ہیں نمبر پانچ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے اسے اس سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی سات آیتیں کہا جاتا ہے نمبر چھے تا آٹھ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورت الفاتحہ کو سورت القنز سورت الوافیہ اور سورت القافیہ کہتے ہیں نمبر نو دس شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورت شفا اور سورت شافیہ کہتے ہیں نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ دعا پر مجتمع ہونے کی وجہ سے اسے سورت الدعا سورت مناجاہ سورت تفوید بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے فضائل احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چار فضائل درجل ہیں نمبر ایک حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نماز پڑھ رہا تھا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا استجیب للہ وللرسول اذا دعاكم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے یہی سبع وثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور رسول سید المرسلین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے اور وہ دو نور یہ ہیں سورة الفاتحہ اور نبی تین حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی نبی چار عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لئے شفا ہے سورہ فاتحہ کے مزامین اس صورت میں یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس صورت میں اللہ تعالی کی حمد و سنہ کا بیان ہے نمبر دو اللہ تعالی کے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیمت کی دن ان کے عامال کی جزا ملنے کا ذکر ہے نمبر تین صرف اللہ تعالی کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے نمبر چار دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالی سے دین حق اور صرات مستقیم کی طرف ہدایت ملنے نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گناہوں سے اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیل ذکر ہے البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے امیر المؤمنین حضرت علی جل مرتضی واجہ کریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اوٹ بھروا دوں حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی حضرت علی جل مرتضی واجہ کریم کا یہ قول نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اون کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من کے یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب تقریباً پچیس لاکھ جز بنتے ہیں یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کے سے متعلق شرعی مسائل نمبر ایک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کے قرات بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے ان کے علاوہ اور پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی ہو کا مناظرہ امام فخر دین راضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرار کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لئے ممکن نہیں آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قہم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قہم ہوگی انہوں نے جواب دیا ہاں امام اعظم ابو پر بھی لازم ہوگی انہوں نے کہا ہاں امام اعظم ابو عنیف رضی اللہ تعالی نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس بات کی تو اس کی بات ہماری بات ہوگی حضرت امام اعظم ابو عنیف رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے امام اعظم ابو عنیف رضی اللہ تعالی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنز الیمان اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ترجمہ کنز العرفان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع اللہ مہ احمد صاوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لئے کی اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں اور حدیث پاک نے بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور فرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورہ رہ جاتا ہے لیٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اس کی بہت برکت ہے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے امام فخر دین اللہ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرما تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا دوسری دن وہ ایک کلالا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا اس نے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا اے ہمارے اللہ رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے اور تو نے اپنی کتاب کی بدعہ میں اپنے بندو پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی اس لئے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل علماء اکرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کی ہیں ان میں سے چند درج زیل ہیں نمبر ایک جو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے اور جو صورت نمل کی آیت نمبر تیس میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے نمبر دو بسم اللہ ہر صورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورت کے درمیان فاصلہ ہو جائے اس لئے صورت کی اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے اور امام جہاری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی ترابی پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہنا جائے نوبر چار تلاوت شروع کرنے سے پہلے لیکن اگر شگیرد پساد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے سنت نہیں نمبر پانچ صورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ سنت ہے ورنہ مصطحب ہے نمبر چھے اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے اعوز بللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھنے کی حاجت نہیں